سات اکتوبر دو ہزار تائیس صبح کے ساڑھے چھے سے ساڑھے سات بجے کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے سب لوگ اس وقت سو رہے ہیں سکون سے لیکن غزہ کا جو اسٹرن سائیڈ ہے جہاں پر بہت ساری ایلیگل سیٹمیمنٹس ہیں اکیس سے بائیس ایلیگل سیٹمیمنٹس ہیں وہاں پر وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کبروچ رائم ادھر ایک کھلے میدان میں ایک کانسٹ ہو رہا ہے آپ یہ کہیں گے کہ اس صبح کے ساڑھے چھے بجے کون سے کانسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہاں جی وہاں پر کانسٹ ہو رہا ہے اور وہ کانسٹ کس خوشی میں ہے جو اس کی بہت ساری سیلیبریشنز کے دن ہوتے ہیں بہت ساری ایدیں ہوتے ہیں ان میں سے ایک ان کی اید ہے جس کا نام ہے سکوٹ اور یہ اید یہ سیلیبریشن جائیوں کی چھے دن تک چلتی ہے یہ سات اکتوبر کا دن ان چھے دن کی سیلیبریشنز کا آخری دن تھا اور یہ ایک سپر نووہ کانسٹ ہو رہا تھا اور موسٹلی یہاں پر نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنی کانسٹ تھی اپنی ڈینسنگ کی ویڈیوز اور پکچر بغیرہ بھی ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر رہے تھے اور وہاں پر بھی اپلوڈ کر رہے تھے اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جو غزہ اور اسرائیل کا بورڈر ہے وہاں پر ایک 20 فٹ پونچی ایک بار ہے بہت اونچی سی نا انہوں نے ایک فینس لگائی دیا ایک بلڈوزر آتا ہے اور اس فینس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے کئی جگہ سے اس کو اکھاڑا بھی جاتا ہے کئی جگہ سے اس کو گرایا بھی جاتا ہے اور جہاں سے اکھاڑا جاتا ہے وہاں سے کچھ لوگ جو کہ ہماس کی ملٹنس ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اسرائیل کی سائید پر آتے ہیں جو اللیگل سیٹلمنٹس والی سائید ہے وہاں پر آتے ہیں اور اس جہاں پر وہ فیسٹیول ہو رہا ہے کانسرٹ ہو رہا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں وہاں پر اوپن فائر کر دیتے ہیں اس اوپن فائر کے نتیجے میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً دو سو ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ہوسٹیجز بھی لیے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے وہاں پر بغدر مچ گئی پینکل کا محول ہو گیا وہاں پر اور اسی طرح سے یہ ملٹنس جو ہیں یہ دوسری سیٹلمنٹس جو ہیں دوسرے علاقے ہیں ان میں بھی گئے مہاں پر بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا لیکن جواب بر یہ بھی مارے گئے ہیں اس میں بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں صبح کا وقت تھا تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ان کو ریزیسٹنس نہیں ملی پولیس اس وقت اتنی زیادہ صبح کے سارے چھے بجے اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی اور کیونکہ یہ حماس کی طرف سے یہ دراصل حماس فائٹرز کا ایک الکسام بریگیڈ ہے یہ ان کا ایک گروپ ہے یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا حماس کی طرف سے اسرائیل کو یہ سرپرائز اٹیک تھا یہ ملٹائی پرونگڈ اٹیک یعنی کہ یہ زمین سے بھی ہوا ہے یہ ہوا سے بھی ہوا ہے یہ پانی کی طرف سے بھی ہوا ہے زمین کی طرف سے یہ سارے ملٹینس جو ہیں بہت ساری چگہوں پر گھسے ہیں جہاں پر انہوں نے لوگوں کو مارا ہے زخمیاں خود بھی مارے گئے ہیں اور ہوسٹیجز بھی لیئے ہیں جو کہ بہت ایک ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ان کا بعد میں ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان ہوسٹیجز کو وہ کس لیے ان کا استعمال کریں گے دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہماس کی مطابق پانچ ہزار راکٹس بھی اسرائیل کی طرف تاگے گئے ہیں جو کہ تقریباً اسرائیل کی نو سٹیز میں جا کے گرے ہیں بہت سارا جانی نقصان بھی ہوا ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے تقریباً 3400 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں بہت سارا ان کا انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے ان کی ملیٹری بیسز ایک غزہ اور اسرائیل کے بورڈر پر ایک ملیٹری بیسز ہے اس کے اوپر بھی اٹاک ہوا ہے اور اس کی ایک ٹینک کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تصفیریں کھینچ رہے ہیں تو یہ بھی یہاں پر بھی اٹاک ہوا ہے وہ ٹینک بھی انہوں نے اپنے کب جمع کر لیا ہے اور صحیح اور مزید بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا ایک القلام الاسکری جو ہے یہ میڈیا سیل ہے ہماس کا یہ بھی ساتھ ہیں اپنے فائٹرز کے جو کہ ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو ایڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایڈیٹ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور ایک اس میں درچسپات یہ ہے کہ یہ جو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ ایک گیمنگ سٹائل میں اپلوڈ کر رہے ہیں ایڈاں کسی کو مار دیا تو وہ ایک گیمنگ سٹائل میں نا وہ ویڈیوز ان لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پر جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو گئے ہیں پھر ہماس کے مطابق انہوں نے پانچ ہزار روکٹس دا گئے ہیں جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ روکٹس جو ہیں وہ اس طرف آئے ہیں یہ روکٹس وہ والے روکٹس نہیں ہیں جو کہ اپنے سین کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کے اوپر آکے گرتے ہیں جن کے ایک تائین کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پر گرنا ہے اور اس کو اٹیک کرنا ہے اس بیس کو یا کسی بھی علاقے کو ایمپورٹن جنگوں کو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ میزائلز موسٹلی گھروں میں بنے ہوتے ہیں اور یہ جیسے ہماری زبان میں نا پنزابی میں بولتے ہیں کہ انیوہ ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی گی رہے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کس پر گیر رہے ہیں کہاں گیر رہے ہیں تو یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا موٹر پاورڈ ہینگ گلائیڈر سے بھی ہماس کے فائٹرز اترے ہیں اچھا ہے ایک اور بات کہ ہماس کے فائٹرز کے ساتھ ایک اور فریدم فائٹر گروپ ہے جس کا نام ہے اسلامی جہاد اس کے لوگ بھی ہیں ہماس کے ساتھ جنہوں نے یہ سرپرائز اٹیک کیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ابھی تک جو ہے نا اسرائیلی وہ تقریباً نائنٹین ہنڈرڈ اسرائیلی جو ہے نا وہ مارے رہے ہیں اور 3400 ٹوٹل اسرائیلی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہوسٹیجز بھی بہت سارے لئے ہیں اچھا یہ ہوسٹیجز صرف اسرائیل کے شہری جو ہے وہ نہیں ہیں ان ہوسٹیجز میں فورنرز بھی ہیں جو مختلف ممالک سے جن کا تعلق ہے جرمنز بھی ہیں فرنچ بھی ہیں اور امریکنز بھی ہیں یہ اٹیک جو ہے نا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اچھا پورے پچاس سال پہلے اکٹوبر 1973 میں ایجپٹ اور سیریہ نے ایک اٹیک کیا تھا ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا اسرائیل پر اسرائیل نے اس وار کو نام دیا تھا یونکپور وار اور وہ وار اسرائیل ہی جیتا تھا تو یہ بھی ایک اٹیک ہوا ہے اور جو ہماس کے جو ملٹری ونگ کی کمانڈر ہے محمد دائف انہوں نے اس اٹیک کو نام دیا ہے ال اکسہ فلڈ تو فان ال اکسہ تو آپ یہ امیجن کریں کہ فلڈ جو ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ نہیں دیکھتا کہ کون کہاں پر ہے کیا ہے وہ بس ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے لیکن اس کے دوران اس فلڈ کے دوران ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں انہیتے لوگ بھی مارے گئے ہیں سیویلینز بھی مارے گئے ہیں وہ لوگ بھی مارے گئے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ لوگ بھی مارے گئے ہیں جن کو اپنا دفاع کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی ہماس کی سائی اچھا اب بھت کرتے ہیں اسرائیل میں اسرائیل میں کیا ہوا اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا نو بجے سے تھوڑی دے پہلے اسی دن ساتھ اکتوبر نیتن یہو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیٹیزن آف اسرائیل وی آر اٹھ وار اور انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ میں اس کا بھرپور جواب دوں گا اور میں اس کا بہت اچھی طرح سے بتلا لوں گا جو ہماری جانے زائیں ہوئی ہیں جو ہمارے لوگوں کو ہوسٹیج لیا گیا ہے اور انہوں نے جوابی کاربائی کی انہوں نے غازہ کے اوپر میزائلز داغے اور شہری آبادی کے اوپر داغے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس سارے علاقے کو ملیا میٹ کر دیں ہم اس کو بلکل گراؤن لیول پہ لے آئیں گے وہاں پہ جتنی بھی مارتے تھیں انہوں نے بھی بغیر بلا تفریق وہاں پہ بھی میزائلز داغے جس میں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ ہمیشہ کی طرح فلسطینی ہمیشہ سے مرتے آ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کمائے جن میں بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں دوسری ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ظالمانہ جس کو میں کہوں گے بروٹل ہے اسرائیل کے جو اینرجی منسٹر ہیں انہوں نے غازہ کا ایک بات یاد رہے کہ غازہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ اسرائیل اسرائیلی گورنمنٹ کی اجازت سے ہی جاتی ہے تو انہوں نے وہاں کا پانی ضروری عدویات وہاں پر بھی ایک وار ہی سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں پر بھی روکٹس گیر رہے ہیں مزلز گیر رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو زخمی ہیں مرد تو جو گئے جو مارک ہیں جو زخمیاں ان کو ہسپٹلز میں لکھ جائیں تو وہاں پر وینتیلیٹر کے لیے آپ کے پاس ایکٹرسٹی نہیں ہے زخمیوں کو لگانے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں اور اس سے ڈیلیٹڈ ایک اور جیس بھی چوکہ that was very bad very bad اس کو میں خیال سے ٹک ٹک سے اس ویڈیو کو ہٹا بھی دیا گیا ہے ایک جیو ہے جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ٹک ٹک پہ اور وہ actually he was mocking people of غازہ وہ ٹپ کو اپنے جو پانی کا نلکہ ہے اس کو آن آف کر رہے ہیں آن آف کر رہے ہیں پانی نکل رہا ہے بند ہو رہا ہے اور پھر اپنی لائٹس کو آن آف کر دکھا رہے ہیں اپنے بیڈ دکھا رہے ہیں اور اپنا ٹوائلٹ دکھا رہے ہیں کہ کتنا ٹلین ہے ہمیں پاس ٹوائلٹ ہے we have place to sleep اور ہمیں پاس ساری سبھولیات ہے تمہیں پاس کیا ہے تو he was mocking those people میکیال سے اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا ٹک ٹک سے تو یہ جو انرجی منسٹر ہیں انہوں نے غزہ کا پانی بجلی فوڈ یعنی جو پھل جاتا ہے جو سمجھی جاتی everything میڈیسنز جاتی ہیں لائف سیوئنگ میڈیسنز جاتی ہیں یہ سب بند کرتی ہیں اور وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ غزہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے موت کے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہاں ان کو ورننگ دے دی گئی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے موف کر جائیں نورڈن غزہ سے سدرن سائٹ پہ آپ لوگ موف کر جائیں کیونکہ ہم اگلے 24 گھنٹے میں اس جگہ کو تباہ کر دیں گے ہم اس کو بلکل گراؤنڈ لیول پہ لہیں گے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ حماس جو ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پروپیگندا ہے اور do not move from here کیونکہ یہ پھر ایک اور نغمہ ہو جائے گا جو کہ جو 1948 میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو ان کی زمین سے ہٹا دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا وہاں سے اور آج تک وہ فلسطینی واپس جنگوں پر واپس آنے سکے تو یہ یہاں پر یہ بھی موف کر رہے ہیں اپنی جانب بچانے کے لیے اور بہت سارے غزہ کے رہائشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بھی ہمیں مار ہی دیا جائے گا تو ہم بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی مریں اپنی زمین پر ہی جان کے ہمیں آئیشی ہے ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ موساد جو ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو بہت ہی ہائی سیکیورٹی اور اتنا سخت چیکنگ رکھی ہوئی تھی تو یہ ایک دم سے ہوا گیا یہ کہاں سے اتنا بڑا اٹرک ہو گیا یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی دنیا کی بہترین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان میں موساد کا نام آتا ہے تو یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہوا ایک دم سے کہ ان کی ناک کے نیچے راکٹس بھی اتنے سارے بلڈوزر بھی آ گیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے تو انسائیڈ اسرائیل سٹیٹ اسرائیل گورمنٹ کے پر بہت سخت تنقید کی جا رہی ہے نیتن یاہو گورمنٹ کے پر بہت سخت تنقید کی جا رہی ہے اور ایک اور بات بھی بہت سارے اسرائیلی ان کا اپینین یہ ہے کہ جو نیتن یاہو گورمنٹ کے جو اٹراسٹیز ہیں غزہ میں یہ اس کا جواب ہے یہ ان کو وجہ ملیا یہ اٹیک کرنے کی اب انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس گورمنٹ کے اگینسٹ اور موساد کے اگینسٹ کہ ایسا کیا ہوئے کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی سٹرونگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کے اپنے سپائز پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی میں پھیلے ہوئے تو یہ کیا ہو گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سپیشلی جو غزہ اور اسرائیل کا بورڈر ہے تو وہاں پر تو یہ گراؤنڈ موشن سینسر ہیں سیکیورٹی کیمرہ ہیں وہاں پر ریگلر آمی پٹرولز ہوتے رہتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہاں پر ایک بلدوزر آ گیا اور اس نے یہ سب کچھ کر گیا ایک تستارے فائٹرز ریڈی تھے جو یہاں سے وہاں گئے اسرائیل کے جو فارمر نیوی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بہت سخت تنقید کیا اپنی گرمنٹ کے اوپر نیتنیہو کے اوپر ان کی پالیسیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت تنقید کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کیدار ہے پولیس کیدار ہے ہماری دیفنس فورس کیدار ہے جو یہ سب کچھ ہو گیا یعنی کہ یہ اس نیوٹ سیکیور سٹیٹ اور آپ باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں یہاں پر سٹل ہونے کے لئے تو یہ تو کوئی سیکیور پلیس ہی نہیں ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس بائے میں اس کے علاوہ بہت کرٹیسیزم ہوا ہے اس گرمنٹ کے اوپر ہم سب بات کرتے ہیں آئرن ڈوم جو ہے ان کا سسٹم ایک ونڈر ہے ملٹری ونڈر ہے ٹیکنالوجی ہے ان کی اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ اگر کہیں سے کوئی بھی روکٹ اسٹرائیل کی طرف پھینکا جائے اس کو تباہ کرنے کے لئے تو یہ آئرن ڈوم اس کو دیٹیکٹ کر لیتا ہے اس کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ہوا میں اس کو تباہ کر لیتا یہ آئرن ڈوم کا کام ہے اب ہماز کی طرف سے تو پانچ ہزار روکٹ اس کی طرف داگے گئے اس کی کچھ یہ بھی ہیں کہ جتنے زیادہ روکٹ اس کی طرف داگے جائیں گے اتنی زیادہ آئرن ڈوم کی افیشنسی کم ہوتی جائے گی تو روکٹ سٹیل گرے ہیں اسرائیل کی نو شہری آباد یہ پر گرے ہیں جہاں پر بہت سارا جان نقصان بھی مالی نقصان ان کا انفرسٹرکچر بھی ان کا ڈسٹرائی ہوا ہے بہت ساری ملیٹری بیسس بھی ان کی ڈسٹرائی ہوا ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے ان کا اسرائیل کی ایک سپیشیلٹی یہ بڑی زبردست ہے کہ وہاں پر ہر انسان مرد اور عورت ہر انسان کے اوپر ملیٹری ٹریننگ جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کوئی سبھاگ نہیں سکتا 18 سے 40 سال تک آپ جو ہے وہ ان کی ملیٹری کا حصہ ہے مردوں کے لئے 32 منس اور خواتین کے لئے 24 منس کی ٹریننگ ہوتی ہے جیسے ہر کنٹری اپنے فوجیوں کو ٹرین کرتی ہے وہ اپنے ہر بچے کو 18 سال کے بچے کو ٹرین کرتے ہیں اس کے بعد اپنی اس ٹریننگ کے بعد 40 سال کی عمر تک وہ اپنی آرمی کا پارٹ ہوتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو گورنمنٹ آرمی کن کال اسرائیل نے اپنی اس آرمی کو ایکٹیویٹ کر دیا اور تقریبا ریزرورت آرمی جس کو سیویلیان آرمی بھی بگا جات تقریبا تیس لاکھ ہے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل کس نے کس کا ساتھ دیا ہے اسرائیل کا بہت ہی بہت ہی سٹرونگ اتحادی ہے اس نے حماس کے اس اٹیک کی بہت سکتی سمجھ کی ہے اور اس نے کہ اسرائیل کو پورا حق ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے اس اٹیک کو اور اس کے لئے اس کو جتنی بھی مدد کی جات ہوگی وہ اس کو پروائیڈ کرے گا جو بائیدن جو ہیں انہوں نے بلین آف ڈالرز کی امداد کا بھی وعدہ کیا ہے اعلان کیا ہے پھر ان کی جو نیوی کی بہت ہی ایک سٹرونگ ملٹری واریئر شپ ہے وہ بھی انہوں نے اسرائیل کو کی طرف روانہ کر دی ہے اور مورل سپورٹ ہی ویسے تو یویس سے کجھو بہت ہے تو یہ جو امداد ہے جو ایکسٹر ہے یہ تو سونے پہ سہا گئے پھر اس کے بعد اور جو یورپین یونین کے جو فارن پولیسی چیف ہیں انہوں نے بھی حماس کی سکتی سے مضمت کی ہے یوکی نے بھی سکتی سے مضمت کی ہے ہاں البتہ ایران نے حماس کو مبارک بات دی ہے اس ایران نے کہا ہے کہ جو ظلم جبر ان کے پر کیا گیا ہے ان کو پورا حق ہے فلسطینیوں کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں اور اپنے آپ کو defend کریں جو چائنا روشیا اور انڈیا انہوں نے پیس ٹاکس کا مطالبہ کیا ہے کہ پیس ٹاکس ہوں ان دونوں ملکوں کے درمیان اسرائیل اور فلسطین کے اور جورڈن سے بات کر کچھ اس طرح کی سیچویشن کچھ اس طرح کے معاملات کرنے کوشش کریں کہ یہ سیچویشن دی اسکلیٹ ہو فلسطین کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس انہوں نے بھی حماس کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین یوں پر جو کئی دہائیوں سے ظلم جبر چل رہا ہے تو ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا بھو ڈیفرینڈ کریں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ محمود عباس ہیں یہ الفتح پارٹی کے ہیں اور الفتح پارٹی جو رول کرتی ہے ویسٹ پینک کو اور حماس جو غزہ کو رول کرتی جو جہاں پر ان کا سٹرونگ ہول ہے اور یہ دونوں پارٹی کبھی بھی ایک پیج پڑھنے گئیں جن کے اپنے بہت سخت کونفرکٹ ہیں یاد رہے کہ دو ہزار سے زیاد فلسطینی مارے گئے ہیں جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں آٹھ ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں بہت سارے بے گھر ہو چکے ہیں یہ بات سوچنے کی ہے یہ سب اس اٹیک کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی جبکہ ان کو بتا تھا ہماس کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ اسرائیل کی آرمی ہے جو ان کی ملیٹری مائٹ ہے اس کے پیچھے بہت سارے اپینین پڑھنے کو ملے ہیں اور ان میں ایک جس کی سمجھ آتی ہے ہماس نے شاید یہ اٹیک اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ وہ دنیا کو یاد دلانا چاہ رہے تھے کیونکہ دنیا کا دھیان جو ہے نا وہ فلسطین کی طرف سے بھٹتا جا رہا ہے اور عرب اور اسرائیل کی دوستیاں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں تو وہ اس طرف دھیان دلانا چاہ رہے ہوں کہ یہاں پر بھی مسئلے مسائل ہیں ہمارے ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا جب اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں ان کو دوست بنایا جا رہا ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دوسرا جو انہوں نے ہوسٹیجز لیے ہیں اس کے بدلے بھی ان ہوسٹیجز کو انہوں نے غزہ میں بہت ہی ڈیفرن 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 انہوں نے ہوسٹیجز بنایا ہوا ہے جو اسرائیل سے وہ لے کر آئے تھے تو یہ بھی ساری بہت ساری اپینین ہیں اس اٹاک کا کیا مقصد تھا اس کے پیچھے میں بھی یہ بات کی جاری ہے کہ نیتن یہو گورنمنٹ نے جو ظلم جبر فلسطینیوں پر کیا ہے یہ ان کو ایک وجہ ملیا ان پر اٹاک کرنے لیکن خمیازہ جو ہے وہ عام انسان بھرتا ہے عام شہری بھر رہا دونوں سائی پہ سائی میں بھی بچے بھوڑے بھی سیٹویشن چل رہی ہے میڈل ایس میں اور دیکھیں کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے دعا تو یہی ہے کہ کوئی حل نکلے کوئی پیس ٹاکس جیسے چائنا انڈیا اور رشیا نے کہا فلسطینیوں کو بنا کے دی جائے پروپر سٹیٹ بنا کے دی جہاں پر ان کو حقوق حاصل ہوں دوستو یہ اس وقت سیچویشن ہے اسرائیل اور فلسطین کی ہزاروں لوگ جو اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہیں اور ان اس سب میں بچے جو کہ معصوم ہوتے اس وار میں ہاتھ نہیں ہیں اور ان بچوں کے تو اپینین بھی نہیں ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے کون دشمن ہے کون دوست بچوں وہ یہ بھی نہیں بتا تو وہ اس جنگ کا دو قوموں کی جنگ کا خمیازہ سب سے زیادہ وہ معصول بچے بھر ہیں اور اس میں نہتے شہری ہیں اس پروپر وار زون وہ پر غزہ میں ویسے کوئی سکول وغیر نہیں لیکن UN نے تھوڑے بہت سکول کھول رکھے ہیں کچھ ہسپٹل ہیں اور یہ بات جو ہے اس بات کو مینشن کرنا چاہیے کہ جب اسرائیل وہ پر مسل پھینکتا ہے تو وہ تفریق نہیں کرتا کہ UN کا سکول ہے یہ UN کا ہسپٹل ہے وہ تفریق نہیں کرتا اور اس میں ان اٹیک میں UN کے لوگ بھی مارے چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ریپورٹرز بھی مارے چاہتے ہیں تو یہ سب سیچویشن ہے اس کے لاوہ بھی میں اور ویڈیو بھی بناوں گی جتنے اویر ہو سکے لوگ بہتر ہے کم سے کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اس کاؤز لوگوں کو آویر کرنے کے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہات کیا ہے اور حل کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم donate بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر بہت سائز انسٹرانسر ہیں جو کہ authentic pages شیئر کر رہے ہیں اور اگر مجھے کوئی اس طرح کا لنک ملا تو میں بھی وہ شیئر کروں گے یہاں پر اپنے description میں اگر ہم donate کر سکتے ہیں تو ہمیں donate بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو اس کے ساتھ میں اس ویڈیو ختم کرتی ہوں اور اگر آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے میری اس ویڈیو کی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں خدا افرائد